آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں میڈی سیلک کریم کے بارے میں میڈی سیلک کریم کب یوز کیا جاتا ہے اور کن لوگوں کو یوز کرنا چاہیے اور کن لوگوں کو نہیں یوز کرنا چاہیے ساتھی ساتھ اس کریم کے بینفٹس، پرائز، پریکیشنز، سائیڈ ایفیکٹ اور اپلائی کرنے کا صحیح طریقہ اور اس کریم کو کتنے دن تک یوز کرنا چاہیے یہ سبھی باتیں آج ہم اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اس لئے اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی ضرور سسکرائب کر لے تاکہ اسی طرح کی نولیجیبل ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہی تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں میڈی سیلک ایک بہت ایفیکٹیو کریم ہے یہ آپ کو سبھی میڈیکل اسٹور پر ایجلی مل جائے گی اور گائز میڈی سیلک کریم ٹورک کمپنی کے دوارہ بنائے جاتی ہے ٹونٹی گرام کی ایک کریم ہوتی ہے جس کا ایمار پی 159 روپیہ ہوتا ہے اور اس میں آپ کو دو سارٹ دیکھنے کو مل جائیں گے کولو بیٹا سول اور سیلسلک ایسیڈ کولو بیٹا سول 0.5% ویٹ بائی ویٹ اور سیلسلک ایسیڈ 3% ویٹ بائی ویٹ اب ہم جان لیتے ہیں میڈی سیلک کریم کے بینفیٹس کے بارے میں میڈی سیلک کمبینیسن کریم ہے جو ایکزیما اور سورائیسس کو ٹھیک کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے ایکزیما ایک طرح کا کھجلی کا روگ ہے لیکن یہ نورمل کھجلی سے الگ ہوتا ہے یہ اپنے آپ میں ایک روگ ہوتا ہے اسکین میں کئی طرح کے انفیکشن ہوتے ہیں اسی بیسے ایک ایکزیما ہے ایکزیما میں اسکین میں بڑا سا دادسا ٹائپ اس طرح کا انفیکشن ہو جاتا ہے آپ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا اسکین میں انفیکشن ہو جاتا ہے تو ایسی کنڈیسن میں میڈی سیلک کریم کو یوز کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ سورائیسس انفیکشن ہو جاتا ہے یہ بھی اسکین کا ہی ایک انفیکشن ہوتا ہے اس میں اسکین میں ایک موٹی لیئر سے بن جاتی ہے جو ریڈ کلرگی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ایلرجی کے ساتھ ساتھ درد بھی ہونے لگتا ہے تو ایسی کنڈیسن میں میڈی سیلک کریم کو یوز کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اسکین میں ایچی ہو جاتی ہے مطلب خاج گھجلی ہو جاتی ہے ریڈنیس مطلب اسکین پر لالی پن آ جاتا ہے یا پھر اسکین میں سوجان آ جاتی ہے جسے سویلنگ بولتے ہیں ایسی سبھی کنڈیسن میں بھی آپ اسکریم کو آرام سے ٹرائی کر سکتے ہیں یہ اسکریم کی ریالٹی ہے اسکین کی اس طرح کی کنڈیسن میں اسکریم کو یوز کیا جاتا ہے گائز میں یہاں پہ کوئی بھی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو اسکریم کے بلکل صحیح بینفٹس بتا رہا ہوں کچھ لوگ جو ہے بتاتے ہیں اسکین گوری ہو جائے گی یا پھر چار دن میں چہرہ گورا ہو جائے گا تو یہ سب بکواس کے بات ہے آپ اسکریم کو صرف اسکین انفیکشن میں ہی یوز کریں کچھ لوگوں کو یہکریم فیس کو گورا کرنے کے لیے سوٹ آ بھی جاتی ہے لیکن یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کلنگوں کو یہکریم سوٹ آ سکتی ہے یہ بھی میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں اور ڈرائی سکین والے تو اسکریم کو بلکل بھی نہ یوز کریں تو ایکزیما انفیکشن سورائیسیس ایچنگ ریڈنے سویلنگ اس طرح کی کنڈیشن میں میڈیسیلی کریم کو یوز کیا جاتا ہے تو یہ تھے اس کی کچھ بینفٹس اب ہم جان لیتے ہیں پریکیشنز یعنی ساودانی اگر کوئی پرگنینٹ لیڈی ہے تو ایسی کنڈیشن میں اسکریم کو نہ لگانے کی سلاح دی جاتی ہے کیونکہ ایسی کنڈیشن میں کبھی کبھی سائیڈ ایفیکٹ آ سکتے ہیں تو ایسے میں آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے ہی یوز کریں اور اسکریم کو آپ نے only externally یوز کرنا ہے یعنی آپ نے جو affected area ہے بس وہی پہ لگانا ہے آپ نے اندر کی طرف نہیں لگانا ہے جیسے ناک میں یا پھر کان میں یا آنکھ میں موہ میں ایسی جنگیں آپ نے اندر کی طرف اسکریم کو بالکل بھی نہیں لگانا ہے اور اسکریم کو آپ نے overdoge میں بھی نہیں لگانا ہے جتنی ڈوج آپ کے ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں اس سے اوپر اسکریم کو نہ لگائی تو یہ تھے اس کے کچھ پریوکیشنز اب ہم جان لیتے ہیں common side effect کے بارے میں peeling of the skin یعنی جو ہمارے اسکین ہوتی ہے وہ تھوڑی چھل سکتی ہے یا پھر اسکین میں پتلاپن محسوس ہو سکتا ہے یا پھر burning یعنی اسکین میں جلن ہو سکتی ہے اس طرح کا common side effect ایک آتھ پرسن کو کبھی کبھی آ جاتا ہے تو یہ تھے اس کے کچھ side effect اب ہم last میں جان لیتے ہیں آپ نے اسکریم کو apply کیسے کرنا ہے آپ نے اسے ہمیشہ night میں ہی use کرنا ہے sunlight میں مطلب day میں یہ کریم اسکین کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دی ہے اس لئے آپ نے کبھی بھی اسکریم کو دن میں نہیں use کرنا ہے اسکریم کو صرف آپ نے night میں ہی use کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اچھے سے hand wash کرنا ہے اس کے بعد اسکریم کو only affected area پر لگانا ہے اور صبح میں گنگنے سے پانی سے affected area کو دھولینا ہے اس طرح سے آپ نے use کرنا ہے اور اگر کوئی face کے لیے اسکریم کو use کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے میڈیسیلی کریم آپ کے لیے suitable ہے یا نہیں اس کے لیے آپ نے hand پر اسکریم کو لگانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے لگانا ہے تھوڑی دیر ایسے ہی رہنے دے اگر آپ کو اسکین پر redness یعنی اسکین پر لالیپن آتا ہے یا پھر اسکین میں swelling آتی ہے یعنی اسکین وہاں سے سوچ جاتی ہے تو ترنت سمجھ لیجئے یہ کریم آپ کے لیے suitable نہیں ہے اور اگر یہ کریم اسکین کو white کرتی ہے اسکین میں changes دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے جو اسکین کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اسکین کو لگا سکتے ہیں اور گائز میڈیسیلی کریم کو پانچ یا سات دن تک لگا جاتا ہے اس سے زیادہ ٹائمنگ تک اسکین کو نہ لگائے امید کرتا ہوں گائز یہ میڈیسیلی کریم کا انفورمیشن آپ کو جرور پسند آیا ہوگا اگر آپ کو اسی طرح کی ویڈیو چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں